جی نیوز نے علی رضا عبدی کے قتل کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے فوٹیج میں حملہ آوروں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ دو حملہ آور ہیں ایک ہی موٹ سائیکل پر آئے فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آوروں نے پینٹ شرٹ اور جیکٹ زیبتن کی ہوئی ہے ایک حملہ آور نے ہیلمٹ جبکہ دوسرے نے کیپ پہن رکھی ہے یہ وہ مناظر ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج نے محفوظ کی ہیں آپ نے ٹیلیزن سکینز پر ب دیکھا جا سکتا ہے کہ دو حملہ آور ہیں اور ایک ہی موٹ سائیکل پر آئے فوٹیج میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے حملہ آوروں نے پینٹ شرٹ اور جیکٹ زیبتن کا رکھی ہے حملہ آور نے ہیلمٹ جبکہ دوسرے نے کیپ پہن رکھی ہے یہ اس وقت فوٹیجز ہے یہ مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے جس کی مدد سے یقیناً حملہ آوروں کو جل عزت گریفتار کرنے بھی بھی مدد ملے گی آپ کو بتائیں کہ وزیر علیہ السن نے بھی تحقیقات کا حکم دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جل از جل ملزمان کی گریفتاری عمل میں لائی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی علی رضا آبدی کی ہے جو اپنے گھر کے باہر آ کر پارک ہوتی ہے اور اسی اسنا میں ایک موٹ سائیکل پر دو ملزمان سوار ہوتے ہیں یہ اترے اور انہوں نے فائرنگ کر دی علی رضا آبدی پر علی رضا آبدی جو ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے گاڑی کی یقیناً گیر میں تھی دروازہ ک کھلنے کے منتظر تھے لیکن گاڑی دروازے سے ٹکر آ گئے اور یہ دو ملزمان بہ آسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے دو حملہ آور ایک ہی موٹ سائیکل پر آئے اور فوٹیج میں بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور انہوں نے پینٹ شٹ زیبتن کی ہوئی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے ہیلمٹ ایک نے پہنا ہے دوسرے نے کیپ پہن رکھی تھی اور یہ وہ فوٹیجز ہے جو آج جہاں بھاک ہونے والے ایم کی ا ان کے سابق رانوہ علی رضا عابدی کے گھر کے باہر کی اس وقت کی ہے جب علی رضا عابدی کو ٹارگٹ کیا گیا علی رضا عابدی کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد سے جی ٹی وی نے آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھا وزیر آزم نے بھی اس قتل کی سخت مضمت کی جبکہ وزیر علیہ السین نے حکمات جاری کیے تھے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے مدد لی جائے تحقیقات میں اور اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے ٹیلیوزن سکینز پر دیکھ سکتے ہیں علی رضا عابدی کی گاڑی گیٹ پر کھڑی ہوتی ہے یہ ان کے گھر کے باہر کے مناظر ہیں یہ بہت آسانی سے دو موٹ سائیکل سوار اترے ایک موٹ سائیکل پر اور فائرنگ کی اور چلتے بنے اور اس فوٹیج کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ علی رضا عابدی کی گاڑی دروازے سے ٹکرا گئی اس وگاڑی میں تین افراد موجود تھے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ علی رضا عابدی جو اس قاتلانہ حملے میں جام باہک ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات کا حکم جاری کر د دیا گیا ہے خاص طور سے وزیر آزم نے بھی کہا اور وزیر آلہ سن نے بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے قاتلانہ جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کرنے میں مدد دی جائے جینیوز نے علی رضا عابدی کے قتل کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے یہ مناظریں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ علی رضا عابدی کی گاڑی ان کے گھر کے آگے رکھی گاڑ نے اندر سے دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے دو موٹر سائیکل سوار ملجمان آئے جنہوں نے فائرنگ کری اور چلتے بنے یہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ اس وقت جینیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں علی رضا عابدی کی گا� جانب دیکھا جا سکتا ہے علی رضا عابدی کے گھر کے گاڑ نے دروازہ کھولا ہے لیکن گاڑی اندر جانے سے پہلے ہی ملجمان نے علی رضا عابدی کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا ان پر فائرنگ کری اور چلتے بنے آپ کو یہاں پر جینیوز نے علی رضا عابدی کے قتل کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے جبکہ فوٹیج میں حملہ وعوروں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے دو حملہ ور ایک ہی موٹر سائیکل پر سو سیکٹ پہن رکھی ہے ایک حملہ ورنے ہیلمٹ جبکہ دوسرے نے کیپ بھی پہن رکھی ہے